تو اسادزاں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت جو ہے وہ ڈسیپلن ہے کنٹرول کرنا ہے اگر مقرر جو ہے اسامین کو کنٹرول نہ کر سکے جو استاد ہے وہ اپنے بچوں پر کنٹرول نہ کر سکے تو پھر وہ اپنا اصل مقصد پورا نہیں کر سکتا دیکھا نہیں یہ مداریگار جو ہے جگلر جو ہے یہ مجمع لگا کے کسی سڑک پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں نے بڑے ضروری کام جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک آج بات سن کے کہتے ہیں اب یہ سن ہی لیں اور پھر بندے کو ہلنے ہی نہیں دیتے کہتے ہیں جی یہ تو ہیپناٹائز ہو گئے ہیپناٹائز ہو گئے واقعی یہ بھی ایک علم ہے جسرا وہ آئینہ بینی ہے ٹیلی پیتھی ہے ہیپناٹیزم ہے تو انہوں نے بھی کچھ ایسے جنتر منتر کیے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح وہ گورتے ہیں یا دیکھتے ہیں جب انہوں نے ایسی پر حسل وہ پریکٹس کی ہوتی ہے بعض کا تو سامنے جو آ جاتا ہے وہ گویا کیل دیا گیا جیسے وہ بچارے کے لئے ہلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو مضبوط اصحاب کی ہوتے ہیں وہ جنوں کا باپ بھی آجے شیطانوں کا تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے ان کے وہ چنگل میں نہیں آتا ہے